نئی حکومت کے سو دنوں کی حکومت بدلی عوام کو حالت نہیں بدل سکی ہے سو دن بھی گزر گئے نہ فائل ورک تیس ہوا نہ پرچیس سسٹم ختم ہوا پنجاب سیول سیکیٹریٹ سمیت محکموں میں تئیس ہزار سے زائد فائلیں التوا کا شکار ہیں تبدیلی بس ناروں میں نظر آتی ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے مزید جانے کے حسن رضا حواست موجود ہے سو روزہ دن تو حکومت کے مکمل ہو گئے لیکن ابھی تک محکموں کے مسائل ویسے ہی ہیں فائلیں آتی ہیں اور تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں گزشتہ حکومتی دور میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ڈیپارٹمنٹ بے شاک ہو محکمہ تعلیم ہو سکول ڈیپارٹمنٹ ہو ہائر ایڈوکیشن ہو لوکل گورمنٹ ہو مواصلات ہو آپاشی ہو اس کے ساتھ جو محکمہ صحت کے خاص طور پر دو ڈیپارٹمنٹ ہے پرائیمری سکنڈری اور تیسرا جو ہے وہ ہائر لیول پہ آتا ہے یعنی کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں وہاں پہ مسائل کے امبار لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو بھی عوام سے ملتے ہیں وہ اپنی ایک نئی جو ہے وہ کہانی سناتے ہیں کہ پیسے لیے جاتے ہیں ڈشوت لیے جاتے ہیں اور یہاں تک عوام جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اب ہمیں جو ہے عہدے داروں سے اور افسران سے امید نہیں ہے جب تک جو ہمارے کام خود حال نہیں ہوتے درخواستیں دی جاتی ہیں اب تک اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں تئیس ہزار پانچ سو سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ زیر ایلتوا ہیں اور وہ صرف افسران جو ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جس کی فائلہ وہ خود آئے اور ان کی جو ہے منت کرے تلہ کرے اور سرکاری افسروں کے دفاتر کے چکل لگائے جب دفتروں کے چکل لگائیں گے پھر مسائل حال ہوگے اسی وجہ سے عوام کو خوار کیا جاتا ہے عوام کے جو مسائل ہیں اس سیکریٹریٹ میں جو عوام کے ٹیکسوں پر بنا ہے یہ سرکاری گاریاں ان کو دی گئی ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹ سرکاری دفتر دی گئی ہیں سرکاری آلی شان رہائش گائیں دی گئی ہیں لیکن عوام کے مسائل حال نہیں ہوتے عوام کیا کہتی ہے ہم آئی آکھ عوام کے رائے بھی سناتے ہیں پیسہ لے کے بعض میلسانس اوری طور پر بن جاتا ہے پر بن جاتا ہے پیسے دے گئے ہونڈا پیانا اندر گئے ہیں انہوں پیسے دیتے ہیں پھر کام ہویا ہے اسرا کوشش نہیں ہونڈا وہ ہی نظام ہے جو پہلے نظام چال رہا سی عوام کے مسائل تو آپ نے سن لی گئے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پرچی سسٹم یہاں پر اروج پر ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے احکامات دیئے تھے کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں پرچی سسٹم نہیں چلے گی چیف سیکٹی پنجاب ہو اڈیشنل چیف سیکٹی پنجاب ہو اڈیشنل چیف سیکٹی داخلہ ہو سیکٹی آئین سی ہو سیکٹی خزانہ ہو سیکٹی آپاشی ہو سیکٹی سرسز ہو کوئی بھی کسی بھی دفتر کے یہاں تاکہ اب سیکشن آفیسر کے دفتر میں اس وقت جا سکتے ہیں جب ان کی تن تک پرچی پہنچے گی پرچی سسٹم مروج پر ہے کام کے دعوے کیے جاتے تھے کام نہیں ہوتے اور عوام اب یہی مطالبہ کرتی ہے کہ خدارہ سیکٹیریٹ میں آپ نے آلشان گانیاں رہائش گائیں اور ان کو دفاتر دیئے ہیں ان کو مراد دیئے ہیں اس مراد کے عوض ان کے کام ان کے مسائل حل ہونے چاہیے سو روزہ پلاننگ میں یہ شامل تھا کہ عوام کے مسائل حل ہوں گے لیکن عوام کا عوام کا کیا پہنٹو ہوئے وہ بھی آپ نے سنا مسائل ویسے ہی ہیں حل کچھ نہیں ہوا صرف ایک نعرہ جو ہے وہ ایک تبدیلی لائی گئی ہے اور نعرہ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے حکومتی سو روزہ دن تو مکمل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن عوام کے مسائل مزید جنم لے رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کو ہوشک ناخل لینے چاہیے سرکاری دفاتر میں جو دعوے کیے جاتے ہیں اس پر عمر درامت بھی کیا جائے صرف بیانات تحریروں اور اعلانات کی محدود نہ رکھا جائے بلکہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہونے کے لیے اقدامات کیے جائے کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ محمد حسن رضا سیور سیکریٹریٹریٹ لاہورڈ نیوز